اسلام علیکم مرک کا کچن آج ہم بنائیں گے منیلا کیک بہت ہی نرم اور سوپٹ سب سے پہلے ہم پین کو کریں گے آئل سے گریس آپ آئل سے گریس کر لیں گے یا بٹر سے کر لیں اور اس کے اندر لگا دیں گے بٹر پیپر تاکہ کیک انکالنے میں ہمیں آسانی ہو اس کو پہلے ہم اس طرح ریڈی کر کے رکھ لیں گے اس کو کریں گے ایک سائیڈ پہ کیک پلور لیں گے وان ان ہاف کپ ہیل ایک کپ اس کے اندر ڈالا ہے اس کو چھان لیں گے آدھا کپ اور لیں گے وان ان ہاف کپ ہے کلیے اور اس کے اندر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بیکنگ پورڈر اور اچھی طرح چھان لیں گے اچھی طرح اس کو چھان لیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں یہ دیکھیں اس کو چھان لیا ہے مکس کر لیں گے اور اس کو کریں گے ایک سائیڈ پہ چار لیے ہیں انڈے روم ٹیبل پہ لیے ہیں اور اس کو بیٹ کریں گے انڈوں کا ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا اب اس کے اندر ڈال دیں گے ایک کپ چینی ڈال دیں گے اور پھر سے اس کو بیٹ کریں گے فلفی سامنے کرنا ہے یہ ہو گیا اب اس کے اندر ڈال دیں گے اب اس کے اندر ڈال دیں گے آدھا کپ کوکنگ آئل آپ چاہیں تو بٹر بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر اس طرح آئل ڈال دیں تو یہ چیز اچھے سے مکس ہو گیا اب اس کے اندر ڈال دیں گے ہم اونی لیسنس ایک ٹی سپون دودھ ڈال لیں گے آدھا کپ یہ بھی ہلکا سا گرم دودھ ہے یہ ڈال دیں گے اب ہم بیٹر نہیں چلائیں گے اب تھوڑ تھوڑا میدہ جو ہے وہ اس کے اندر ڈالتے جائیں گے ایک ہی دفعہ نہیں ڈال لیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اور اس طرح رونڈ میں گماتے ہوئے ہم کریں گے ہلکی ہاتھ سے تو اسی طرح سارے ہم ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اون کو ہم نے پندرہ منٹ پہلے پریٹ کر لیا ہے اگر آپ دیچکی میں بنا رہے ہیں تو آپ دیچکی کو بھی پہلے سے پریٹ کر لیں پندرہ منٹ پہلے تو جہاں پر بیٹر جو ہے وہ ہمارا تیار ہے کیک کا اب اس کو ڈال لیں گے پین کے اندر وہ ٹیپ کریں گے تاکہ ائر ببل نکل جائیں اور پھر ہم اس کو رکھیں گے اون میں تیس سے پینتیس منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے ایک سو ستر پہ یہاں پر کیک مارا بہت اچھے سے بیک ہو رہا ہے کیک کو چیک کر لیں گے تیس سے پینتیس منٹ ہو گئے ہیں کیک بیک ہوتے ہوئے اس کو نکالا ہے اب اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ بلکل کلیر ہے تو کیک ہمارا اس کا مطلب ہے بلکل تیار ہے اور اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھیں گے کیک ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اب پین میں اسے نکال لیں گے کیک کو یہ دیکھیں کتنا پیارا کیک نرم اور سوفٹ فلفی سا کیک ہمارا تیار ہے آپ اس کے اوپر فروسٹنگ کریں یا پھر ایسے ہی صرف کریں بہت ہی مزے کا یہ کیک ہمارا تیار ہوا ہے بٹر پیپر کو ہٹا دیں گے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور بہت ہی نرم اور سوفٹ یہ کیک پیار ہوتا ہے آپ بھی ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کریں یہ دیکھیں کتنا نرم اور سوفٹ ہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ویڈیو ڈیو 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 ڈیو